موسیقی اسلام علیکم تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کلرس آف لائف بھی سلیم کے ساتھ ایک بار پھر میں جرمنی کے شہر فرنک فرڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرنک فرڈ جرمنی کا پانچمہ بڑا شہر جو کہ جرمنی کا ایک کمرشل حب بھی ہے فرنک فرڈ دنیا کے چند منتاز کمرشل سیڈیز میں سے ایک ہے یہاں پر سارا سال ایکزیڈیشنز ہوتی ہیں یہاں دنیا کی بڑی بڑی ملٹائن نیشنل اپنی پروڈک کی ایٹپرٹائزنگ کے لیے اور مارکٹنگ کے لیے آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بینکز کے ہیڈکوارٹرز ہیں ملٹائن نیشنل کے آفیسیز ہیں یونیورسٹیز ہیں نہایت شاندار ریلوے اسٹیشن ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ورس کے زندگی کی تمام ہی جدید سہولیات اس شہر میں موجود ہیں اس شہر کی عبادی تقریباً آٹھ لاکھ ہے اس کے علاوہ فرنک فرڈ اپنی بلند و بالا امارتوں کی وجہ سے بھی جرمنی اور پورے یورپ میں بہت مشہور ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو فرنک فرڈ کی مختلف جگہیں دکھاؤں اس کی شاندار بلند و بالا امارتیں دکھاؤں اس کے بازار دکھاؤں اور ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر اور خاص طور کے اوپر فرنک فرڈ کا جو اس کا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے جس کے اندرہ نہائی شاندار اس کا سرکولر ریلوے سسٹم ہے یہ تمام چیزیں بھی میں پوری کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی موسیقی 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 میں اس وقت فرینکفرٹ کے ایک مشہور لینڈ مارک فرینکفرٹ ریومر پہ موجود ہوں اور یہ بڑی ترانی تاریخی عمارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت میں نے کوئی سمجھنے سو دیو سو سال پہلے جو جرمنی کے جو یہاں پہ نظام تھا تو یہاں کے اسمیلی کے میمبران یا اس وقت کے جو حکمران تھے وہ انیکٹ ہونے کے بعد یہی پر ہی سب سے پہلے گیدر ہوتے تھے اور حکومت یہاں پہ قائم ہوتی تھی اور یہاں پبلک سے وہ اسپیچ بھی کرتے تھے تو یہ یہاں کا بہت مشہور لینڈ مارک ہے یہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ جو چرچ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں کا بہت مشہور تاریخی چرچ ہے اسے آلٹے کرشے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو مارکٹ دکھ رہی ہے یہاں کرسپرٹ کی جو مارکٹ ہے وہ فرینکفرٹ کی کئی جگہوں پہ لگتی ہے لیکن خاص طور کے اوپر بلکل سینٹر اگر ہم بات کریں تو یہ پورا کا پورا جب کرسپس کے ٹائم آتے ہیں تو یہاں مکمل کرسپس مارکٹ لگی ہوتی ہے موسیقی موجود بریج پہ موجود ہیں اور آج میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ چیز دکھاؤں یہ جو آپ چاروں طرف یہ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ تالے ہی تالے اور شاید آپ نے زندگی میں کبھی اتنے زیادہ تالے کسی ایک جگہ نہیں دیکھے تو ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تالے ہیں محبتوں کے تالے جی ہاں محبتوں کے تالے محبتوں پر تالے نہیں بلکہ محبتوں کے تالے ہیں میں آپ کو بہت ایک انٹرسنگ یہاں کا کلچر بتاؤں یہاں پہ جب کوئی کپل آتا ہے اور وہ اپنی محبت کے نشانی کے طور کے اوپر ایک تالے کو یہاں پہ باند دیتا ہے ہر کپل نے اپنے محبت کی نشانی کے طور کے اوپر ایک تالہ یہاں پر لگایا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں تالے لگے ہوئے ہیں تو جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہزاروں کپل سے یہاں آئے ہیں اور ہر کپل نے اپنی اپنی محبت کے نشانی کے طور کے اوپر یہاں یہ تالے لگائے ہیں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ بلندو والا عمارتیں دیکھ رہے ہوں گے اور یہی وجہ ہے جو فرینکفرٹ کو جرمنی میں اور اپنی بلندو والا عمارتوں کی وجہ سے بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے یہ جتنی بھی بلندو والا عمارتیں ہیں یہ مختلف کمرشل اورگنائزیشنز کے آفیسز ہیں کسی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں روزانہ ہی بہت بڑی تعداد میں کمرشل اور بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں موسیقی یہ جو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ کروز شپس ہے اور جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں فرینکفرٹ کی سہر کے لیے فرینکفرٹ کو وزیٹ کرمے کے لیے وہ یہاں پہ یہ کروز ضرور اویل کرتے ہیں اور یہ تقریباً کوئی ایک سے دیڑ گھنٹے کا پورا ایک trick ہوتا ہے ریور مائن کا اور اس ایک سے دیڑ گھنٹے کے دوران نا صرف کو دونوں طرف جو ہے وہ بلندو پالا امارتوں کو بھی دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویور مائن کی زبتہ سیڑ بھی کرتے ہیں جی ویورز یورپ کے موسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تو بڑا اچھا موسم تھا یعنی کہ بلکل سنی رہے تھا اور اس وقت اچھانا کی موسم تبدیل ہوا اور اس وقت بارش ہو رہی ہے خیر بارش کو ہی میں بہت جوائے کر رہا ہوں اس وقت اچھا اس وقت میں فرینکفرٹ کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور مارکٹ پہ ہوں سائل مارکٹ سٹریٹ ہے یہ اور یہ بہت بڑی ایک شاپنگ سٹریٹ ہے تو آئیے میں بھی آپ کے ساتھ اس شاپنگ سٹریٹ کو وزٹ کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی